اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایکسرسائز سیکس پوائنٹ تری کا کوسٹن نمبر ون سالف کیا تھا کوسٹن نمبر ون میں ہم نے سکوئر روٹ بائی فیٹریزیشن میتھل سالف کیا اور اب کوسٹن نمبر ٹو میں ہم سکوئر روٹ بائی ڈیویجن میتھل سالف کریں گے تو کوسٹن نمبر ٹو کا فرسٹ پارٹ ہمیں گیون ہے فور ایکس کی پاور فور مائنس فور ایکس کیو پلس تھرٹین ایکس سکوئر مائنس سکس ایکس پلس نائن ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس طرح سے لکھ دینا ہے لکھ دینے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہاں فور ایکس کی پاور فور ہے آپ نے کن دو نمبرز کو ملٹیپلائے کرنا ہے جن سے آپ کو فور ایکس کی پاور فور مل جائے تو ٹو ایکس سکوئر کو آپ نے ٹو ایکس سکوئر سے ہے جب ان کو آپ ملٹیپلائے کرو گے تو ٹو ٹوزار فور ہو جائے گا ایک سکوئر کو جب ایک سکوئر سے ملٹیپلائے کرو گے وریابلز جب ملٹیپلائے ہوں گے تو پاور ایڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے کوفشنٹ ملٹیپلائے ہوتے اور پاور جو ہے وہ ایڈ ہو جاتی ہے تو ٹو پلس ٹو ایکل ٹو فور اب یہاں پہ ایک بات یاد رہے کہ سکوئر روٹ فائنڈ کرنے میں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو کہ یہاں پہ آپ نے ٹو ایک سکوئر لکھ دیا یہاں پہ آپ نے ٹو ایکس لکھ دیا یا یہاں پہ آپ نے ٹو ایکس لکھ دیا یہاں پہ آپ نے ٹری ایکس لکھ دیا جو نمبر آپ نے یہاں لکھنا ہے وہی نمبر آپ نے یہاں بھی لکھنا ہے ٹھیک ہے تو ٹو ایک سکوئر کو آپ ملٹیپلائے کرو گے ٹو ایک سکوئر کے ساتھ آپ کے پاس آئے گا ٹو ایکس کی پاور فور سائن چینج کرنے کے پوزیٹیو سائن تا نیگٹیو میں چینج ہو جائے گا یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے اب مائنس 4x کیو پلس 13x سکوئر کو آپ نے اتار دینا ہے اب یہاں پہ ایک بات دیکھیں کہ یہ نمبر جب ہے اسے جب آپ یہاں پہ لے کے آوگے تو یہ ویلیو ڈبل ہو جائے گی 2 میں آپ نے 2 کو ایٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے 2 میں آپ نے 2 کو ایٹ کر دینا ہے یہ 4x کی پاور 4x سکوئر بن جائے گا اب دیکھیں آپ کے پاس کہ آپ کے پاس یہاں مائنس 4x کیو موجود ہے اور پلس 13x سکوئر موجود ہے جبکہ یہاں آپ کے پاس x سکوئر ہے اب ایک تو آپ نے اس کو x سے ملٹیپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ x کے ساتھ ملٹیپلائے کرو گے تو x سکوئر جب x کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو x کیو بن جائے گا اور دوسرا آپ نے مائنس x کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے 4 تو آلریڈی یہاں بھی موجود ہے اس لیے اور یہ مائنس ہے آپ کے پاس تو آپ نے مائنس ایکس یہاں بھی لکھ دینا ہے اور مائنس ایکس یہاں بھی لکھ دینا ہے ٹھیک ہے دونوں جگہوں پہ آپ نے مائنس ایکس لکھنا ہے اب مائنس ایکس کو آپ مائنس ایکس سے جب ملٹیپلائے کروگے تو پلس ایکس سکوئر بن جائے گا مائنس ایکس کو جب آپ فور ایکس سکوئر کی ساتھ ملٹیپلائے کروگے تو مائنس فور ایکس کیوب بن جائے گا یہاں میں نے آپ سے کہا تھا کہ نمبر ایک ہی ہو اب دیکھو یہاں بھی نمبر ایک ہی ہے ٹھیک ہے مائنس ایکس ہے اور یہاں بھی مائنس ایکس ہے اب جب تھرڈ میں ہم آئیں گے تو پھر یہاں پہ ہمارا یہ نمبر ایک ہونا چاہیے یعنی یہاں اگر میں نے تھری لکھا ہے تو یہاں بھی تھری ہونا چاہیے تو یہاں پہ اگر مائنس ایکس ہے تو مائنس ایکس کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا یہاں آپ کے پاس آ گیا مائنس فور ایکس کیوپ سائن چینج ہوا تو نیگٹیف سائن پوزیٹیف میں چینج ہوا یہاں پہ آپ کے پاس پلس ایک سکوئر تا چینج ہوگے مائنس ایک سکوئر ہوگے یہ کینسل ہوگے تھرٹین ایک سکوئر میں سے ایک سکوئر کو جب آپ مائنس کروگے تو آپ کے پاس آئے گا ٹویلف ایک سکوئر اب آپ نے ان دو کو اتار دینا یہاں پہ تو مائنس ایک سکوئر پلس نان ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ فور ایک سکوئر ہے یہ ایک دفعہ اس کی ویلیو یہ والی پہ آپ کے پاس کوفیشنٹ ون ہے اس کوفیشنٹ ون میں آپ نے ون ایٹ کر دینا ہے تو یہ آج ہے ٹو ایکس اور مائنس یہاں پہ اس کا اپنے سائن ہے تو مائنس ٹو ایکس ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں آپ کے پاس فور ایک سکوئر ہے مائنس ٹو ایکس ہے ابھی آپ فیلحال اس پلس تری کو بھول جائے ٹھیک ہے اس کو آپ بھول جائے آپ کے پاس یہاں پہ فور ایک سکوئر مائنس ٹو ایکس ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہے 12 x square minus 6 x plus 9 اب کونسا ایسا نمبر ہے جن کو ہم multiply کرے تو ہمارے پاس 9 آتے ہیں 9 ہمارے پاس complete square ہے 3 کا اس کا root جو ہے وہ 3 ہے 3 is 9 اگر 3 کو ہم 2 سے multiply کرتے ہیں 2 x سے multiply کرتے ہیں تو 6 x آگا ہمارے پاس اور جب ہم 3 کو 4 x square سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس 12 x square آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پورا پورا اس پہ divide ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے plus 3 لکھ دینا ہے اور یہاں پہ بھی plus 3 لکھ دینا ہے 3 into 3 is equal to 9 3 into minus 2 x is equal to minus 6 x 3 into 4 x square is equal to 12 x square sign change کر کے یہ سارے cancel ہو جائیں گے تو required square root ہمارا کیا ہے plus minus 2 x square minus x plus 3 یہ ہمارا answer ہے ٹھیک ہے next ہمیں جو part given ہے اس میں کہا جا رہے ہیں کہ x کی پورا 4 plus x cube minus 31 divided by 4 x square minus 4 x plus 16 اس کا آپ نے square root find کرنا ہے اسی طرح لکھ دینے کے بعد یہاں پہ اب دیکھیں وہاں پہ آپ کے پاس 2 x کی پورا 4 موجود تھا یہاں آپ کے پاس just x کی پورا 4 ہے تو آپ نے x square کو x square سے multiply کرنا ہے x square جب x square سے multiply ہوگا تو آپ کے پاس آ جائے گا x کی پورا 4 cancel ہو جائیں گے x کی پورا 3 minus 31 x square divided by 4 اب آپ نے اس کو لکھ دینا ہے بے شک اس value کو ابھی آپ نہ لکھیں ٹھیک ہے اس کو لے کے آئے ان دو values کو لے کے آئے اب یہ x square ہے یہاں پہ آپ کے پاس coefficient 1 ہے double ہو کے یہ 2 x square بن جائے گا اب ایک بات یہاں پہ note کر لیں کہ آپ کے پاس یہاں x cube موجود ہے یہاں آپ کے پاس x square موجود ہے لیکن یہاں coefficient 1 ہے یہاں coefficient 2 ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ coefficient 2 جو ہے یہ ختم ہو جائے اس کو کسی طرح آپ میں 1 بنا دینا ہے تو کیسے بناو کہ اسے ایسے کہ آپ نے x divided by 2 کے ساتھ اس کو multiply کرنا ہے x divided by 2 کے ساتھ جب اسے multiply کرو گے for example اس sign کو بھول جائے تو جب 2 x square divided by sorry 2 x square multiply x upon 2 تو آپ کا x square یہ x square x کے ساتھ multiply ہو کے x cube بن جائے گا اور 2 2 کے ساتھ cancel ہو جائے گا کہ آپ rough پہ کر لیں یہاں میں آپ کو سمجھانے کیلئے صرف کر رہے ہیں اس sign کو بھول کے ٹھیک ہے ابھی تو یہاں پہ plus کا sign ہے لیکن rough پہ آپ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے آپ کے پاس یہاں x cube آیا ہے کہ 2 2 کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور x square x کے ساتھ multiply ہو کے x کی power 3 آ جائے گا آپ کے پاس اور اسی طرح جب یہ x by 2 اس کو ہم نے یہاں بھی لکا اور یہاں بھی لکا تو x upon 2 اور x upon 2 جب آپ کے پاس multiply ہوں گے تو x square divided by 4 یا 1 over 4 x square یہ آ جائے گا دونوں طرح سے لکھ سکتے ہوں اور جب x upon 2 کو ہم multiply کریں گے 2 x square کے ساتھ تو ہمارے پاس آ جائے گا x cube ٹھیک ہے cancel ہو جائیں گے آپ کے پاس یہاں پہ آپ جب اس کو solve کرو گے minus 31 divided by 4 اور یہاں 1 divided by 4 ان کو جب solve کرو گے lcm لے کے تو اس سے آپ کے پاس آ جائے گا minus 8 x square اب یہاں پہ minus 4 x اور plus 16 کو آپ اتار دیں ٹھیک ہے یہاں آپ کے پاس آ جائے گا 2 x square plus x minus 4 یہاں آپ 2 add کرو گے تو 2 2 سے cancel ہو کے صرف x رہ جائے گا آپ کے پاس اب آپ دیکھیں آپ کے پاس minus 8 x square ہے یہاں آپ کے پاس 2 x square ہے یہاں آپ کے پاس minus 4 x ہے یہاں آپ کے پاس just x ہے اور یہاں آپ کے پاس 16 ہے 16 کا root کیا ہے آپ کے پاس 4 تو آپ نے یہاں یہاں آپ کے پاس minus 8 ہے ٹھیک ہے minus 8 ہے تو یہاں آپ نے minus 4 لکھ دینا ہے اور ادھر بھی minus 4 لکھ دینا ہے minus 4 into minus 4 is equal to plus 16 minus 4 into plus x is equal to minus 4 x minus 4 into 2 x square is equal to minus 8 x square یہاں گیا آپ کے پاس sign change کر دیں گے آپ سارے cancel ہو جائیں گے تو required square root کیا ہے آپ کے پاس plus minus x square plus x upon 2 minus 4 یہاں آپ کے پاس اس کا answer آ گیا third part جو ہے اس میں آپ کو given ہے x square minus 2x plus 1 plus 2x y minus 2y plus y square یہاں اس طرح لکھ دینے کے بعد آپ نے یہاں x square تو x square آپ نے x کو x سے multiply کرنا ہے x ادھر لکھ دیا x ادھر لکھ دیا ان دونوں کو جب multiply کیا تو x square آیا ٹھیک ہے تو sign change کر جانے کے بعد یہ cancel ہو جائیں گے یہاں سے پھر minus 2x plus 1 کو آپ اتارے یہاں 1 ہے 1 میں 1 add کریں گے تو 2 بن جائے گا آپ نے پھر 2x لکھ دینا اب آپ کے پاس 2x موجود ہے یہاں minus 2x ہے ایک تو آپ نے یہاں minus کا sign لگا دینا اور یہاں minus کا sign لگا دینا پھر یہاں آپ کے پاس 1 ہے تو اس کا root بھی آپ کے پاس 1 ہی ہے لہٰذا آپ نے minus 1 کے ساتھ اس کو multiply کرنا ہے اب اس کو آپ نے بھول جا دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کے ساتھ اس کی multiplication کرنی ہے minus 1 into minus 1 is equal to plus 1 اب ان تینوں کو آپ نے اتار دینا ہے 2xy minus 2y plus y square اس کی value ایک دفعہ double ہو چکی ہے لہٰذا اس کو آپ نے ایسے ہی اتار دینا ہے 2x آ جائے گا minus 1 اس میں 1 add کریں گے تو یہ sign اسی طرح رہے گا ٹھیک ہے یہ آ جائے گا آپ کے پاس minus 2 اور آپ دیکھیں آپ کہ آپ نے کس multiply کرنا ہے یہ y square ہے تو آپ نے y کے ساتھ multiply کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ required expression آ جائے گا y into y is equal to y square y into minus 2 is equal to minus 2y y into 2x is equal to 2xy sign change کر جانے کے بعد یہ سارے cancel ہو جائیں گے آپ کے پاس four part میں آپ given x square minus one over x square whole power 2 minus 12 into x square minus one over x square plus 36 اب اس کو solve کرنے کے لیے دونوں طریقے ہو سکتے یا تو آپ اس کا whole square ختم کر دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا x power 4 plus one over x 4 minus x square one over x square cancel ہو کے آپ کے پاس رہ جائے گا x square minus x power 4 plus one over x power 4 اور minus 2 ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا جب 12 کو آپ multiply کروگے تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس 12 x square minus اور minus plus ہو کے 12 upon x square plus 36 اس طرح اس کو کھول کے بھی آپ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور آپ direct اس طرح بھی لکھ سکتے ہو جیسے یہاں پہ لکھا گیا ہے جیسے بھی آپ مناسب پھر سمجھتے ہو جو آپ کو easy لگے یہاں پہ دیکھیں x square minus one over x square whole square ہے whole square minus one over x square کو x square minus one over x square سے multiply کرنا ہے تو آپ کے پاس آجائے گا x square minus one over x square whole square cancel ہو جائیں گے سائن چینج ہو کے ٹھیک ہے یہ cancel ہوا تو آپ کے پاس رہ گیا minus 12 x square minus one over x square plus 36 اب جب یہ double ہوگا ایسے bracket میں تو یہاں آپ اس کو double کر دوتی آجائے گا 2 into x square minus one over x square minus six اب یہاں آپ پاس 36 ہے 36 کا root کیا ہے آپ کے پاس 6 تو یہاں آپ minus 6 لکھتو یہاں بھی minus 6 6 6 into 6 minus 6 into minus 6 is equal to plus 36 اب minus 6 کو آپ نے 2 کے ساتھ multiply کرنے تو یہاں جائے گا minus 12 into x square minus one x square یہ سارے cancel ہو جائیں گے تو اس کا square root کیا آگیا آپ کے پاس plus minus x square minus one x square minus 6 یہ آپ کے پاس square root آیا پس نمبر 3 ہے forward value of k the expression 4x 4 plus 32 x square plus 96 plus 128 upon x square plus k upon x power 4 will become perfect square اس expression میں k کی value کیا ہونی چاہیے کہ یہ آپ کے پاس ایک perfect square بن جائے یہ expression آپ کے پاس ایک perfect square بن جائے اس کو solve کرتے ہے square root find کرتے اسی طرح square root find 4x 4 2x square multiply کریں تو 4x power 4 cancel ہو جائیں 32x square plus 96 کو اب اپنے اتار یہ 2 اس میں 2 ہم add کر لیں تو 4x square آ جائے گا اب یہاں آپ کو 32x square چاہیے یہاں آپ کے پاس 4x square 4 کو کس سے multiply کرو گے 32 آ جائے 8 سے multiply کرو گے 8 8 آپ نے ادھر بھی لکھ دینا ہے اور ادھر بھی لکھ دینا 8 into 8 is equal to 64 8 into 4x square is equal to 32x square یہ cancel ہو جائے 96 میں سے 64 کو minus کرو گے تو 32 آ جائے گا اب 32 plus 128 upon x square plus k divided by x power 4 یہ آگے آپ کے پاس یہاں آپ کے پاس 32 ہے یہاں آپ کے پاس 4x square ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس یہ x square نہ ہو یہ جسٹ آپ کے پاس کوئی ایسی value آجائے جس سے آپ multiply کرو تو آپ کے پاس یہ صرف 4 رہ جائے اور 4 کو آپ نے کیسے multiply کرنا ہے کہ 32 آجائے تو upon x square سے multiply کرو گے تو x square x square کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور 4 into 8 is equal to 32 تو آپ نے plus 8 upon x square ادھر بھی لگ دینا ہے اور 8 upon x square ادھر بھی لگ دینا ہے پہلے تو جب آپ ان کو multiply کروگی تو یہ آجائے گا 8 8 64 اور x square کو x square سے multiply کروگی تو یہ آجائے گا آپ کے پاس x power 4 پھر آپ نے 8 into 16 16 کو جب آپ 8 سے multiply کروگی تو 128 آجائے گا آپ کے پاس upon x square اب 8 upon x square کو جب آپ 4 x square سے multiply کروگے x square x square کے ساتھ cancel ہو کے 4 into 8 is equal to 32 یہ cancel ہو جائے گا آپ کے پاس یہ بھی آپ کے پاس cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے 128 upon x square اور minus 128 upon x square آپ کے پاس رہ جائے گا یہ cancel نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے یہ نہیں ہو سکتے آپ اس کو لکھ تو k upon x 4 minus 64 x 4 is equal to 0 اس کو ایک equation بنا دیں اب اس equation میں سے ہم نے k کی value find کرنی ہے تو both side پہ multiply کریں x 4 کو both side پہ جب x 4 کو multiply کریں گے یہاں بھی x 4 آجائے گا cancel ہو جائیں گے آپ کے پاس اور آپ نے اس کو shift بھی کر دینا ہے right hand side پہ minus 64 divided by x power 4 ہے both side پہ آپ add 64 upon x power 4 کو تو آپ کے پاس یہ یہاں پہ right hand side پہ اس کا sign positive آجائے گا 3 ہی ہے آپ 4 x power 4 minus 12 x cube plus 17 x square minus 13 x plus 6 will become perfect square what should be added to اس کو perfect square بنانے کے لیے ہم اس میں کیا add کریں what should be subtracted to اس سے کیا subtract کریں for what value of x the expression اور expression میں x کی value کیا ہونی چاہیے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں 4x power 4 minus 12 x cube plus 17 x square minus 13 x plus 6 اس طرح 2x square 2x square سے multiply کریں کی cancel ہو جائے گا آپ کے پاس 4x square آ جائے گا 4x square کو آپ پھر کیا کرنا ہے کہ 4 کو 3 سے multiply کرو گے minus 3x is equal to 9x square minus 3x into 4x square is equal to minus 12 x cube یہ cancel ہو جائے گا سائن چینج ہو کہ 17 میں سے 9 کو minus کریں گے 8x square آ جائے گا 8x square minus 13 x plus 6 ان دو کو بھی نیچے اتارتے پھر 4x square ایسے ہی آ جائے گا ان ہمارے پاس 4 ہے تو 4 20 8 بنتا ہے تو 2 into 2 is equal to 4 2 into minus 6 is equal to 12x 2 into 4x square is equal to 8x square یہ cancel ہو جائے گا 13x میں سے minus کروگے 12x کو تو یہ آپ کے پاس minus x آ جائے گا اور 6 میں سے minus کروگے 4 کو تو یہ آپ کے پاس ہوا جائے گا اس کو equal کر دیں 0 کے equation بن جائے گی اب اس میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ جو first part ہے آپ کا what should be added to تو کیا add کرنا ہے x minus 2 should be added ٹھیک ہے اس کو perfect square بنانے کے لیے x minus 2 کو add کرنا ہے x minus 2 کیسے جائے گا plus اور یہ آپ کے پاس minus ہو جائے گا پھر کیا آپ نے سب ٹریک کرنا ہے تو minus x plus 2 کو ہم نے سب ٹریک کرنا ہے اور x کی کیا value ہونی چاہیے تو minus x plus 2 is equal to 0 2 کو آپ نے اس سائٹ پر شفٹ کر دینا ہے تو minus x is equal to minus 2 یعنی both sides پہ آپ 2 کو سب ٹریک کروگے تو آپ کے پاس minus plus 2 minus 2 cancel ہو جائے اور equation کے اس side پہ بھی minus 2 آ جائے گا اب یہ بھی minus اور یہ بھی minus آپ کے پاس cancel کر کے x کی value آپ کے پاس 2 آ جائے گی clear students up student جو remaining جتنے بھی question ہے وہ آپ میں خود attempt کرنے ہے آپ کی اچھی سی practice ہونی چاہیے جس قدر آپ خود practice کروگے آپ کو سارے step جو ہے وہ clear ہو جائیں گے زیادہ بہتر یہ ہے کہ سلائٹ پہ میں نے آپ کو question solve کر کے دیئے ہوئے بھی ہے ان کو آپ اچھی طرح سے سمجھے اور پھر ان کو excite پہ کر کے آپ خود راف نوٹ بک نکال کے اس پہ آپ ان کو solve کریں جہاں آپ جس step میں مشکل لگے آپ سلائٹ پر سے دیکھیں یہ نہ ہو کہ بس آپ خود اتارتے جاؤ جہاں آپ کو مشکل لگے خود solve کرو جہاں آپ کو مشکل لگے وہاں آپ سلائٹ پہ دیکھو جب تین چار question آپ اسی طرح خود solve کر لوگے اس کے بعد جو باقی question ہے وہ آپ easily solve کر سکوگے آپ کی اچھی سی practice ہو چکی ہوگی